حالِ دل کس کو سنائے نبی کے اوپر موچ ہی ڈالنے میں سازی شامل تھے سب تک پدر کے میدان میں کٹے ہوئے پڑے تھے یہ نبی کی پیٹے کی وقت بات اللہ وقت پھر پھر وہ وقت بھی آیا لوگ اسلام لگا تھے وہ وقت آیا کہ میرے نبی کو ہجرت کا حکم دیا گیا وہ یاد ہے نا طبعہ میں جس نے مدینہ آباد کیا تھا بات وقت آیا ہجرت کا توجہ کیجئے ہجرت کا وقت آیا میرے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹھایا سب جانتے ہیں اللہ حضرت پر حضرت علی کو لٹھایا ادھر مطینے میں باتیں رونے لگی کہ نبیوں کا امام ہجرت کر کے عمری نے آیا دین پہلے پہنچ چکا کا نبی بات میں جا رہا ہے توجہ ہے نبی بات میں جا رہا ہے اب دیکھو وہاں پہ جو امیر تھے نہ امیر وہ بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں کوئی کہتا نبی میرے مہمان بنے گا کوئی کہتا نبی میرے مہمان بنے گا کسی نے کہا میرا گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں میں نے ابھی رنگ کر آیا ہے کوئی بولا نہیں میرے گھر کا تو ابھی نفس نگار کیا گیا میں ابھی ہر نگار کیا گیا جب یہ دولت والے بات کر رہے تھے وہاں پہ کریم بھی بیٹھا تھا نام ابو ایوب انساری تھا توجہ چاہیئے نام ابو ایوب انساری اٹھے اور سیدھے گھر آئے آ کے بیٹھے ماں کے دامن میں اور کہنے لگے ماں سنا ہے رب کا محبوب مدینہ آنے والا ہے جوان اپا ترزر توجہ سے سنا ہے سنا ہے رب کا محبوب مدینہ آنے والا ہے ہاں بیٹھے سنا تو ایک پھر ہماں میرا دل چاہتا ہے وہ میرے گھر بھی قدم رکھتے ہیں سواب واہ بیٹھے آج آئیں گے نا کہا نہیں ماں آج بڑے بڑے لوگوں کو میرے بات کرتے سنایا کوئی کہتا نبی میرے مہمان بنے کوئی کہتا نبی میرے مہمان بنے کہ ماں ہم پہرے دریم ہم کس موں سے نبی سے کہیں گے ہمارے مہمان بن جائیں جب ماں نے بیٹھے کو بھوتے دیکھا نا کالے بیٹھے پھر جلدی کر اس میں پانی لیا ابو ایو منسالی گئے پھول لے کے پانی لائے ماں نے چھڑکاؤں کیا چھڑکاؤں کرنے کے بعد چھڑو لگائی گھر ساتھ کیا امو صلی اللہ پچھا کے کہنے لگی ہم ابو ایو منسالی جی امی کا آ میرے پاس رہت جا اس کے بعد ماں نے ہاتھ اٹھائے کہتے ہیں یا اللہ ہم غریب زمود ہیں مگر میرے مالک میرا یدیدیلی خواہش ہے یا اللہ میرا بیٹا رو رہا ہے ایک بار اپنے محبوب کے قدم ہمارے آنم تک پہنچا دے اللہ ہمارا فرمانے ہو کے اتنا کہا بیٹے نے آمین کہا تھا اس کے بعد ماں کے آنسوں نکل آئے یا اللہ میں بیٹے کو کیسے سمجھاؤں گی اگر بیٹا دھر دے گا تو کیسے بہلاؤں گی یا اللہ تُو اگر جارے تو میرے بیٹے کے آنس اتھن سکتے ہیں اتنا محبوب ہمارا مہمان بن سکتا ہے یا اللہ اگر امین تو نہیں ہے لیکن ہم نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر کی تیاری کر لی ہے یا اللہ چھڑکاؤں بھی کر دیا ہے جاروں بھی لگا دی ہے گھر کی سبائی کر دی ہے مالک اپنا محبوب ہمارا مہمان بنا دے ابو ایوب انسالی کہتے ہیں میں دعا چھتے سنتے سو گیا دن سے صبح کا صغیرہ ہوا مانے کا بیٹے جا محبوب کو جا کر کے لے آ جا محبوب کو لے کر کے آ اللہ ہوا پر ابو ایوب انسالی فرماتے ہیں میں بھی مدینے شریف کے باہد جہاں لوگ اپنے اونٹوں پر سوار تھے کوئی گھوڑے پر سوار تھا میں ایک اونچے سے کھیلے پتھر پر آ کے پیٹ گیا سب کہہ رہے تھے میں نبی کو لے کر جاؤں گا کوئی کہہ رہا تھا میں نبی کو لے کر جاؤں گا جب سب نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا میں نبی کو لے کر جاؤں گا سب نے بیری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کھچے تو کھنے دے کے جائے گا نبی کو تو تو پیدل آیا ہے اس نے کہا سنو تم دولت پہ ناز کر کے آئے ہو میں ماں کی دعا پہ ناز کر کے آیا ہوں تمہیں دولت پہ بھروسہ ہے مجھے ماں کی دعا پہ بھروسہ ہے اللہ ہوا پر کچھ دیر گزری ہے ابو ایوب انسالی فرماتے ہیں ابھی کچھ لمحہ گزرا تھا کیا جانا پھکور سے تو چہرے نمودار ہوئے اور وہ چہرے سے یدل ابرار کا چہرہ تھا میں پھکے ابو پکر کا چہرہ تھا کا جیسے چہرے قلیب آئے رہے پس بھنگاتا ہم تو چہروں میں کھو گئے تھے یہ بھی کہنے کا موقع نہ ملا میرے گھر چلے اللہ ہوا اکبر فرماتے ہیں ابھی قلیب آگئے کوئی کہتا تھا نبی میرے گھر چلے کوئی کہتا تھا نبی میرے گھر چلے کسی نے اپنا دروازہ کولا کسی نے اپنا دروازہ کولا سب دروازہ کول کے کھڑے تھے ابو ایوب انسانی کہتے ہیں لیکن میری حمد جواب دے گئی تھی میں کہتے نہ پایا ابھی سے میرے گھر چلے جب لوگوں نے نکیل کی سباری کی کہا حسول چلیے میرے خرش اللہ اکبر تو حسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سباری پر تھے ادھر لوگ ہاتھ پکر لگے ہیں ادھر ایوب انسانی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آنسو تپکنا شروع ہو جاتے ہیں اتنی میں رب حکم دیتا تھے جبری جا جا کے محبوبی سباری کی نکیل کاملے اور لے جا کر کے ابو ایوب انسانی کی چوکھت میں سو رہے ہیں یہ دل لے کے آیا ہے یہ دولت لے کے آیا ہے یہ جتنے آئے ہیں سب محبت کرتے ہیں اور جو ایوب انسانی ہے یہ محبت مقیل نبی سے عشق کیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تقبیل نارے رسالت نارے رسالت عشق مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ مفتی مفتی حماد صاحب کبیل نارے تقبیل نارے رسال جبریل یہ سارے پیار کرتے ہیں ابو ایوب انسانی عشق کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نے فرمایا چھوڑ دو اس کو امام محمد اللہ جدہ رب مرضی ہوگی ادھر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ آیا ہے کہ ابو ایوب انسانی کی چوکھٹ پہ بیٹھے گئے کوئی کہنے کہ اگر میں نہیں بھی اتباہ پر سکتا ہے اُسا لے اقوار اور خرم کرمائے پھر بھمائی گئی سواری پھر بھمائی گئے تین مرتبہ کو آیا گیا ہے تین مرتبہ سواری وہی پہ چکر لگا گیا ہے ابو ایوب انسانی پہلے ہی آگئے تھے تین مرتبہ چکر لگایا نہ دروازہ بجا رو کے کہنے لے کہ کون آیا ہے آواز آئی مبارک کو آج تیرے گھر وہ مہمان بنا گئے جو مہراج میں عرض کا مہمان سواری مرتبہ دوڑے گئے حضور کا ہاتھ پکڑا لائے لات بیٹھ آیا حضور پس کے پھونٹ پانی پھیلے اتنا کہاں کا ماں پوری دوڑی گئی پیالا پانی کا لائی حضور میں ہاتھ میں پیالا نراز اتنے میں چھوڑی میں امین آجاتے ہیں آقا جی رب فرما رہا میں مہمون یہاں کھنٹوں کا مہمان نہیں بننا گئے یہاں ہاہینوں کا مہمان بننا گئے سواری مرتبہ یہاں رہنا ہے بیٹھے حالات مجھے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے تسلی میں بیٹھے اب ذرا ترجہ کرنا تسلی میں بیٹھے ابو ایو بنسالی کا دو منزلہ یاد میں وہ بہت طبعہ حمیری نے دو منزلہ مکان بنایا اور نبی کو توفے میں دیکھے گئے تو جب کہے ابو ایو بنسالی کے گھر میں دو منزلہ مکان حضور بیٹھے بیٹھے کہنے لے گئے ابو ایو بنسالی جی یا رسول اللہ خوش تو ہو ہاں حضور میرے مہمان بن گئے بہت خوش ہوں آقا فرماتے چلو ایسا کرو وہ جو خط ایک ہزار سال سے تمہاری نسلوں میں چلا رہا ہے سبحان اللہ نہیں سمجھے اگر سمجھے تمہارے ہزار سال سے چلا رہا ہے ذرا وہ تو لاکے دکھا تھا اللہ وہ پر اٹھے گئے توڑے سرنوں کو کھولا وہ کئی تہمے بند کھلاکہ حضور کو پیش کیا میرے نبی نے پڑھا اس نے لکھا تھا حضور میں آپ کا زمانہ تو نہ بھا سکا لیکن میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں حضور میں ہزار سال پہلے آپ کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں سبحان اللہ یہ جو دو منزلہ مکان ہے یہ جو دو منزلہ مکان ہے حضور یہ آپ کو توفے میں دیکھ کے جا رہا ہوں توفے میں دیکھ کے جا رہا ہوں حضور بدلے میں کچھ نہیں چاہتے ہیں جب حضور کو اشارہ آپ کریں جب عمر کو اشارہ آپ کریں جب قسمہ کو اشارہ آپ کا ہو جب علی کو اشارہ آپ کا ہو جب آپ کے صحابہ آپ کے دائے بائے کھڑے ہو جب آپ کے اپنے کھڑے ہو حضور طبہ حمیری کو نہ بھول جانا مجھے بھی حراموں کی زد میں جگہ نعیت فرما دینا پڑھتے پڑھتے حضور روئے فرمایا طبہ پریشان نہ ہو وقت آنے لے دے جہاں پہ ابو بکر کھڑا ہوتا سبان اللہ سبان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت گلشنے بدینہ کانفرنس مسلکے آنا حضرت مفتی حماد رضا سائل سبان نعرے تدبیر نعرے رسالت سبان اللہ سبان اللہ حبہ میرے نبوی نے خد دیا پھر ابو ایو انساری کو پڑھتے روئے قدر پکڑ کے پتا کیا کہا توجہ چاہیے پڑھ کے کیا کہا پڑھ کے کیا کہا جانتے ہو خد پڑا رو کے کہنے لے حضور اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور ہمارے مہمان ہیں آج پتا چلا کہ ہم ہزار پرس حضور کے مہمان بنے سبان اللہ سبان اللہ حضور ہم سمجھتے تھے گھر ہمارا مہمان آپ ہے لیکن آج پتا چلا گھر آپ کا سے مہمان ہن بن بنے رہ رہے تھے سبان اللہ اللہ پر یہ تاریخ مدینہ کی وہ پھر اسلام کا چھنڈا گھر گھر پھیلو ہر گھر میں اسلام کی روشنی آئی سبان اللہ ہر گھر میں روشنی آئی اور پھر وہ وقت بھی آیا حجت الودا کا موقع میرے نبی گھر میں روشنی آئی روشنی آئی گھر میں روشنی آئی سبان اللہ مگنرا روشنی آئی موسیقا 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 موسیقا